ہلو یہ پڑی ریو بوٹھ بیکس ٹھیک ہے ہلو ریڈی کر رہے ہیں کڑا ہوا ہے چل رہا ہے یہاں سے پوچھ لیں اسلام علیکم ایبریون اچھا جی آج کی ویڈیو جو ہے وہ گو پرو کی ایک تو ٹسنگ کرنی ہے کہ کس طرح اس تک ریزلٹ آتا ہے اور دوسرا یہ نیو کمس جو آتے ہیں اوبریٹس کے حوالے سے ان کی ارننگ کے قویسٹنز ہوتے ہیں کہ کتنی ارننگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو ہے وہ کس طرح ایپ ورک کرتی ہے پک اپ کیسے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈوب آف کیسے کرنا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں تو آج اس لئے میں نے اپنے جو ہے وہ گو پرو لگایا ہیڈ سٹرپ کے ساتھ اوبریٹس کے ٹرپ کرنے اور آپ کو شوق رہا ہوں گا کہ کیسے جو ہے اوبریٹس کی جاتی ہے اور اس کی کتنی ارننگ ہوتی ہے یہاں پہ ایڈلرڈ سوہت اسٹریلیا میں سو ویڈیو کمپلیٹ دیکھی گا سو چلیں آج کی ویڈیو چیز کو سارٹ کرتے ہیں اچھا جی یہ ابھی جو ہے نا یہ ٹرپ آ رہا ہے دیکھ سکتے آپ اتنا جو ہے وہ کوئی کہہ لیں کہ اچھا ٹرپ اپنی ہے سکس پونٹری کلومیٹر اور سیون ڈالر ان تھارٹین ہے ٹھیک ہے لیکن جس آپ کو ایکسپیرینس کروانے کے لیے کہ اوبریٹس جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں آپ ٹرپ میں نزدیک کر دیتا ہوں تو اس کو کرتے ہیں اسیپٹ یہاں سے ہو گیا اسیپٹ اب یہ ہمیں دکھائے گا کہ ریسٹورنٹ کی طرف جائے ٹھیک ہے تو یہاں سے نیوگیٹ کرنا ہے ہم نے پھر چلتے ہیں یہ ہماری ایکو کھڑی ہے ٹھیک ہے یہ اوبر کے لیے ہی ہے اس پہ یہاں پہ ہم لگا دیتے ہیں اس کو پھر چلتے ہیں آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں یہاں سے آپ کو دکھاتا رہتا ہے ٹھیک ہے ایکسپریئنس کرنا ہے ایکسپریئنس کرنا ہے اس ٹائم کام سلو ہو جاتا ہے آپ کو کلومیٹر کے دولرز ملتے ہیں وہ دروپ ہو جاتے ہیں اس کمپیورٹو بیزی ٹائم میں اگر آپ کرتے ہیں تو یہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ آپ نے گرین جنکشن روڈ سے جانا ہے تو لیف سائیڈ پر گرین جنکشن روڈ ہے سو چلیں چلتے ہیں گرین جنکشن روڈ کی طرف سو اس میں آپ کو اسٹریلیا کا بھی ویو نظر آ جائے گا ٹھیک ہے کہ میں تھوڑا سا جو فرنٹ سکرین اس کو صاف کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو اگے نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ ٹرافک کے کچھ رولز بھی آپ کو پتا چل جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے اپنا رائٹ کلیئر کر کے نکلیں چلیں جی اب یہ ففٹی کا زون ہے یہاں پہ اگر آپ کو روڈ پہ بورڈ نہیں نظر آتے نا تو یہاں پہ جو سپیڈ اور لیمٹ ہوگی وہ ففٹی ہوگی ٹھیک ہے ایڈلرڈ ساؤت اسٹریلیا میں جہاں پہ سائنس پہ مینچن نہیں ہے سائنس سپیڈ سائنس نہیں لگے ہوئے تو اس روڈ پہ آپ کو ففٹی کا زون ہوگا موسٹلی جو روڈ ہوتی ہیں ان پہ سائنس لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کتنی سپیڈ لیمٹ ہے آپ نے اس کو دیکھ کرنا یہاں پہ انڈرکورز وین بھی لگی ہوتی ہیں ٹھیک ہے کیمرے کے ساتھ جو آپ کی سپیڈز ڈیٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں اور آپ کو اس کا فائن آ جاتا ہے اگر آپ نیو اسٹریلیا میں آپ کو پتا نہیں چلتا وہ کس طرح کی گاڑیاں ہوتی ہیں انڈرکورٹی تو وہاں پہ آپ کو فائن آ سکتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو شاید اوپر نظر آ رہا ہوگا درختو پہ یہ پنک کلر کے کافی سارے جو پھول ہیں درختو پہ لگے یہ بہت ہی زبردہ سیزن ابھی سمر آ رہا ہے یہاں پہ سپرنگ ہے پتہ نہیں آٹا میں تو بہت ہی زبردہ سے یہاں پہ سین ہوتا ہے اس کا ابھی یہاں سے ہم نے آگے گوڈ ووڈ روڈ پہ ٹال لینا ہے اور پھر ہم پون جائیں گے ریسٹورن پہ ابھی اس کو میں فاسپیڈ پہ ڈال دیتا ہوں تو وہاں ریسٹورن پہ جا کے آپ کو دکھا دوں گا کیا سین ہوتا ہے فوڈ ڈالیوری یہاں سے ہم یو ٹال لیں گے کافی بیزی لگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو ایک منٹ میں پہنچیں گے چلیں یو ٹال لیتے ہیں یہاں سے اور بوم باغ باغی کو باغ اچھا جی ہم اس کو یہاں پہ پارک کر دیں گے ریسٹورنٹ کے بلد بلد سامنے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے اٹھانا ہے اور یہ رہا ریسٹورنٹ سامنے ٹھیک ہے اس کو ادھر ہم گاڑی بند کریں گے اپنا سیٹ فون اٹھائیں گے ٹھیک ہے یہ ڈریو ڈریو بی کا ہم جو ہے وہ پارسل اٹھانے جا رہے ہیں چلتے ہیں ریسٹورنٹ کے اندر یہ سامنے پڑھا ہوگا ٹھیک ہے ڈریو بی کا پاس ہلو ایک اس دفعت کی باغ تھامنٹ یہ نہیں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم آپیں ٹھیک ہے کریں ٹھیک ہے تینکیو سو مچ اچھا جی ہم نے ابھی یہ اٹھا لیا ہے یہاں سے ہم نے اس کو پک کر لینا ہے اور گاڑی میں بیٹھ جانا ہے سیل فون ادر رکھ لیں اور یہ ایک سیکنڈ بیگ ہے میرے پاس اس کو ڈال لیتے ہیں بیگ کے اندر یہ فوڈ ہے اور اس کے ساتھ وہ سنیکس تھا تھوڑے سے سنیکس ہیں یہ گرم رہے گا تو یہاں سے اب ہم نے جانا ہے کسٹمر کی طرف یہ 4.3 کلومیٹر ہے یہاں سے کسٹمر کا اور یہاں پہ کسٹمر نے لکھا ہے جی میٹ ہے ڈور ٹھیک ہے تو جب پہنچیں گے وہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی چلتے ہیں کسٹمر کے گھر کی طرف پیچھے کوئی ٹرافک نہیں آرہی یہاں سے گھما لیتے ہیں ہم اس کو ادھر سے ہی یوٹر لینے نہیں یہاں سے یہاں پہ آپ اگر سامنے سے گاڑی آرہی ہے آپ کے پیچھے سے آپ یوٹر نہیں لے سکتے ٹھیک ہے اللیگل ہو جاتا ہے وہ آپ کو پھر یوٹرن کینسل کرنا ہے اسپیشلی اگر آپ یہاں پہ ٹیسٹ دے رہے ہیں ٹھیک ہے ڈرائیونگ لیسنس کے لیے اب یہ دیکھ لیں یہاں پہ سکسٹی کے بورٹ لگے ہوئے تو یہاں پہ سپیڈ لیمٹ جو ہے وہ سکسٹی کی ہے آپ نے میرز اپنے چیک کرتے رہنے ٹھیک ہے اسپیشلی اگر رش ٹرائم آورڈ اور لائنز چینج کرنی ہو تو تاب فیلال تو ابھی تو سیون فورٹین ہو چکے ہیں ایوننگ کا ٹائم ہے ٹھیک ہے اور اس پر ٹائم ٹرافک نہیں ہوتی سارے اپنے گروہ کو جا چکے بتائیں کہ ادھر کیوں آن ہوا وہ ہے اس کو بند کریں اچھا جی یہ میرا ٹیش بورٹ پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں ڈیجیڈل آتا ہے ایکو میں اور سنٹر میں آتا ہے ڈرائور کی فرنٹ سائٹ پہ نہیں آتا ٹیوٹا کی یہ ایکو ہے ٹھیک ہے اور اب یہاں سے یہ آپ کو بتا رہا ہے جیسے ہم نے جانا ہے رائٹ سائیڈ پہ رائٹ انڈکیٹر جو بھی لائن آپ چوز کرنا چاہیں یہاں سے رائٹ سائیڈ کال لیں شگر ہے اپن گرین ہو گیا سو ہم چلتے ہیں تو یہ سوہت اسٹریلیا کی گاڑیاں نمر پلیڈ اس پہ سوہت اسٹریلیا لکھا ہوتا ہے خاص ٹیٹ کی جو ہوتی ہے نمر پلیڈ اس پہ لکھا ہوتا ہے اچھا جی ابھی کسٹمر کا گھر جو ہے وہ فائف منٹ سوے ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں جو ہے وہ فاسٹ کر دیتا ہوں ویڈیو کو اور پھر وہاں پہ جیسے ہی کسٹمر کے گھر کے گریب پہنچے گے تو دوبارہ سے وہ ویڈیو میں سٹارٹ کرنا ہوں سو ہم نے لینا ہے رائٹ ٹرن اور اچھا جی نیکسٹ آرڈر آ رہا ہے میں سکس ہنگری جیک سے تو یہاں سے ہم اٹھا لیتے ہیں نیکس آرڈر کو بھی یہ کنفرم ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اس کسٹمر کی طرف اور پہلے اس کو ڈیلیور کرنا ہے پھر جو ہے وہ نیکسٹ آرڈر اٹھانا ہے آج اتنا وہ کہہ لیں کہ بیزی بھی نہیں ہے اور اچھے ٹرپس بھی نہیں آرے مطلب فضول ٹرپ ہیں یہ سکس کلومیٹر پہ ایٹ ڈالر نتھنگ سپیشل ٹھیک ہے سو لیکن آپ کو اسٹریلیا دیکھنے کو مل جائے گا یار اور کچھ نہیں تو ٹھیک ہے اور یہ ابھی ہم کسٹمر کے گھر کے پاس پوچھنے لگیں ٹونٹی فور ہے اس کا تو رائٹ سائیڈ پہ بتا رہا ہے لیف سائیڈ پہ بتا رہا ہے ٹھیک ہے اور ٹونٹی فور ٹونٹی فور یہاں پہ ٹونٹی فور یہ ٹونٹی فور اے ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ یہ کرنا ہے کہ ڈسکرپشن یہاں پہ لکھا ہوتا ہے یہ میٹ ایڈور والی یہاں پہ اگر لکھا ہوتا ہے کسٹمر نے باز تائم گوگل پہ یا اوبر میٹ ایڈور ہے ٹھیک ہے ہم کسٹمر کو یہاں سے کریں گے میسیج ہاں سے ہاں سے ہم نے کر دی ڈلیوری کمپلیٹ یہ ہو گی کمپلیٹ اور اب جانا ہے نیکس ٹیوری کی در سو انگریز جیکس جو ہے وہ 3 کلومیٹر ہے یہاں سے اچھا جی اب 5 کلومیٹر اور آ رہا ہے سیمی رسٹورنٹ سے ٹھیک ہے اور ایک اور ڈلیوری آ رہی ہے لیکن 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 آہ سکس 14 کا ہو جائے گا ٹوٹل اور نہیں یار 11 ڈالر اور 14 وہ اس طرح اتنا وارت نہیں کرتا اس کو ہم کینسل کر دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ بڑا سیاپا بنتا ہے دعا ڈر میں تو اب یہاں سے دوبارہ ہم چلتے ہیں ریسٹورنٹ کی طرف یہ ہنگری جیکس ہے ایڈورز ٹاؤن کا سو آپ نے دیکھ لی ہوگی یہاں کی ڈرائیو ساری ٹھیک ہے سیم اگین ساؤتھ روڈ پہ جانا ہے تو یہاں سے دوبارہ جو ہے میں ویڈیو کو آہ فاس فارورڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر جو ہے نیکسٹ ریسٹورنٹ کے پاس پہنچ کے آپ کو دکھاؤں گا اچھا ہنگری جیکس پہ پہنچ کے آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے ساؤتھ روڈ پہ لینا ہے اور ویڈیو جو کی یہاں سے فاسٹ فارورڈ ریسٹورنٹ تک چلی جائے گے اگر کچھ انٹرسٹنگ بیج میں ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھا دوں گا ٹھیک ہے اچھا جی ہم ابھی پہنچ جائے ہیں ہنگری جیکس پہ ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہنگری جیکس کی پارکنگ اور یہاں سے ہم نے انٹر ہونا ہے اور اپنی گاڑی کو یہیں پارک کر دیتے ہیں ان گاڑیوں کے پیچھے ہی ٹھیک ہے پارک آف موبائل اٹھائیں ٹھیک ہے اور یہ کسٹمر کا نام ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں الیزبت ہیچ اور یہاں سے آپ کو دیکھ بھی سکتا ہے انہوں نے کیا آرڈر کیا تاکہ آپ چیک کر سکیں انہوں نے کمپلیٹ چیزیں دیئے ہیں یا نہیں دیئے ہیں یہاں سے گاڑی لاک کرنی ہے اور پھر پیچھے کردے ہیں اور پھر آنٹس कی چھائیں ہائے 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 ہائیں 개인 کوککو کریں وقت آپ ڈیڈک کار رہے ہیzony ہے کڑا ہوا ہے اور Marriage ہم نے یہاں سے دیکھ دیکھ لیں یہ ریڈی ہوا ہے یا نہیں ہوا لگ تو نہیں رہا کہ ریڈی ہوا ہے یہاں پہ پیٹ کرنا پڑے گا جیسے ہی کوئی فری ہوتا ہے تو اس کو دکھاؤں گا میں سکرین موبائل کی تو وہ پھر ریڈی کر دے گا آج تو بیزی نہیں ہے جس دن بیزی ہوتا ہے اس دن بہت ٹائم لگاتے ہیں لیکن آج ان کا سلو چل رہا ہے بہت لیے ڈرائیو کو جو پریفر کرتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ کافی زیادہ چیز ہیں ہائی اس پر آم علیزبت اوکے شو اچھا جی ابھی کہہ رہا ہے کہ تھوڑا بہت اس پہ بیٹ ہوگا کیونکہ آرڈر بڑھا ہے تو اس وجہ سے ہمیں بیٹ کرنا پڑے گا تھوڑا سا یہ انہوں نے یہاں پہ سکرین لگائی ہوئی ہے اور یہ سٹنگ ایری ہے ان کا اور یہ باہر اگر آپ دیکھ سکے تو یہاں پہ بچوں کے جو ہے وہ رائیڈز لگی ہوئی ہیں ڈیفرنٹی سن کی اگر آپ فیملی کے ساتھ آتے ہیں اچھا ان کی جو مینیو ہوتا ہے نا اس میں بچوں میں سے بچوں کے ساتھ صوت آسٹریلیا میں دیکھا کوئی بھی حلال نہیں ہے یا مکڈاللل نہ کیفک سینہ یا ہنگری جا لیکن بچ پیٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ بچوں کے ساتھ مرے آد سے ڈی اور چکا ہے چندائیں دوبارہ آخر یہ تینکیو یہ تو سجی یہ ہو گیا یہاں سے آپ کو اپنے کوپلیٹ پکک کر لینا ہے بڑا دو رہا ہے اور یہاں سے پھر آپ پیسٹ کو سوائپ کرنا ہے 3 کلومیٹر 2 کسٹمر اوکے آلائن آلائن سو یہ آگے ہم گاڑی کی باس ٹھیک ہے سو بیگ سکلاپ کو اٹھا لیں گے سائیڈ پہ کیونکہ یہ بہت بڑا بیگ میں پٹ نہیں آئے گا تو اس کو سیٹس پہ رکھ کے بیگ کو اگر رکھ لیں گے اور یہاں پہ فون رکھ کے ہم نے سٹارٹ کر دینا ہے یہ یہ لیندی فون ہو گیا چلیں چلتے ہیں کسٹمر کے گھر کی طرف اچھا جی ایریا کا آپ کو نالیج ہونا بہت ضروری ہے جس ایریا میں آپ اوبر کر رہے ہیں اس ایریا کا اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کے بہت سارے ٹائم بات سکتا ہے جیسے یہ پارکنگز میں یہاں پہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ایکزٹس قریب والا کون سا ہے نزدیک والا تو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں ایکزٹس جیسے کہ یہ ہم ابھی کر رہے ہیں کیونکہ اوبر میپ آپ کو ڈیفرنٹ زیوانے وہ بتاتا ہے روٹ آجا ٹیسلا والے کیا کر رہا ہے تو آجا اوکے سو اور یہاں سے آپ نے اپنا رائٹ دیکھ کے نکل چلیں گے کتنا سونا سونا سا لگ رہے آپ کو کسی دن ویکنڈ میں بنا کے دکھاؤں گا آپ کو دیکھنا پھر آپ جو ہے سونا آجا موسیقا 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 جی ابھی ہم کسٹر کے جو ہے وہ کار کے پاس آ چکے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپ پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا سیلپون نزدی کر کے دکھا دے تو آپ کو اگر نہیں آ رہا تو یہ لے اور اب نظر آ رہا ہے یہاں سے ہم نے لینا ہے رائے لیفٹ سوری چاکا لفٹ مای انڈ یہ آئیں اس نے بولا تھا کہ نمبر نمبر سیون رائٹ ہینڈ سائیڈ والے ڈور سے اس کا تو ڈاگی کھڑا ہے وہ ہوں وہ ہوتی آ رہا ہے حلیظبت ہوں ہم 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 نمبر ہم � healthier جیسے بات کری کون روی اگر آپ؟ آپ؟ جیسے کون روی آپ؟ کبیتا لاکرہ جمعا شکتی 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 اچھا جی تو یہ ہو گیا ڈیلیور اور ایٹ ڈالر کچھ بھی نہیں ہے یہ بلکل فضول سے یہ جو کہہ سکتے ہیں یہاں سے ہم لیتے ہیں یوٹن ٹھیک ہے اور دوبارہ چلتے ہیں سو